حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 26 رمضان مبارک 1443 شہریت بینج نے قرآن کے ایک حکم کو پھر سے زندہ کرنے کا حکم دے دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ربا کو حرام قرار دیا اور الحمدللہ پاکستان کی شہریت کوٹ نے بھی اس کا حکم داری کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی اقتصاد ربا کے بغیر آگے بڑھے گی میں تمام پاکستانیوں کو حاشقان قرآن و سنت و رسول اکرم و اہلی بیت کو مبارک میں تیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم پانچ سال سے پہلے اپنے پیارے ملک پاکستان کو ربا کی لانت سے پاک کریں انشاءاللہ ہم فقہ جعفرے کی طرف سے مکتب اہلی بیت علیہ السلام کی طرف سے ایک ایسا ضابطہ اور طریقہ اور روش پیش کریں گے جس کے ذریعے تمام مسالک متفق ہو کر ریواب کی لانت کو ختم کر سکیں اس موقع پر میں آیت اللہ شہید باقر صدر کو یاد کروں گا کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی اقتصاد اور اسلامی بینکاری کے موجودہ نمون حمل کو بیش کیا تھا اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو تمام حرام چیزوں سے بچائے امید ہے اگلے مرحلے میں اشاء فہائشہ اور منکر سے ہمارے ملک کو پاک کیا جائے گا اور یہ جو حرام چیزیں ہماری ہر طرف خیل رہی ہیں اس سے ہمارے نوجوان نسل کو بچائے جائے گا اللہ تعالی ہم پر رحمت میں نازل فرمائے اور مہرمضان کی آخری راتوں میں مغفرت نازل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ